آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ماں اور بیٹی کا رشتہ کیسے مضبوط بند سکتا ہے اور کون کون سی باتیں ہیں جو کہ شادی سے پہلے ماں کو اپنی بیٹی کو سمجھانی بہت ضروری ہوتی ہیں اسلام علیکم ویلکم ڈوائی چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ریمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ ایک امپورٹنٹ میسیج کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پچھلی ویڈیو کی طرح یہ بھی ویڈیو اچھی لگے گی اور لائک ضرور کیجئے گا اگر پسند آئے تو اور ویڈیو فل واش کیجئے گا ہمارے ہی ماں اور بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ بہت ہی انمول رشتہ ہوتا ہے کیونکہ ماں ایک ایسی ایسی ہے جو کہ اپنے بچوں کو سٹرونگ بھی بناتی ہے اور ہر طرح کی برائی جو ہے نا وہ ماں اس سے روک بھی سکتی ہے اور بچوں کو گریٹ بنانے میں بچوں کی ہیلپ بھی کرتی ہے لیکن اپنی بیٹی کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے نا ماں کا وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی سٹرونگ ہونا چاہیے آج کال ہمارے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہم لڑکیاں جو ہیں نا وہ جب تلیم حاصل کر لیتی ہیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ بس اب ہم نے صرف ڈگری لے لی ہے تو ہمیں سب کچھ پتا چل گیا حالانکہ ایسا نہیں ہے آج ایک بہت ہی اہم بات ہے جو آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ہماری ماں اور بیٹی کے درمیان میں جو انڈرسٹینگ سمجھنے سمجھ جانے کے صلاحیت بہت ساری باتیں ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں مگر ایک بات جو سب سے ضروری ہوتی ہے وہ ہم شرم کے مارے ان سے شیئر بھی نہیں کرتے بلکہ کئی گھروں میں تو ایسے ہوتا ہے کہ اس بات پہ آکے نہ اس ٹوپک پہ آکے بچی کو چپ کرا دیا جاتا ہے وہ باتیں ان کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں ہوتی ہیں جو ماں شرم کے مارے اس کو نہیں بتاتی بعد میں وہ دوسروں سے مدد مانگ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ پریشان رہتی ہے میں یہ بات اب بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ماں کو بہت پہلے سے بیٹی کو سمجھانی چاہیے ہم تنین پر خرچ کرتے ہیں ڈگریاں دلاتے ہیں مگر شادی شدہ زندگی میں آنے والے چیلنجز کے بارے میں نہیں بتاتے سب سے پہلے ان کو سمجھائیں کہ سسرال میں رہنا ہے کیسے ہے جاتے ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں کرنے لگ جانا بلکہ کچھ ٹائم میں دینا ہے اپنے سسرال والوں کو ان کو سمجھنے میں اس گھر کو سمجھنے میں کیونکہ جس محول سے بچی جاتی ہے وہ محول اور اگلے گھر کا محول بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے کئی گھرے سے ہوتے ہوں گے جو اس سے ملتے جلتی ہوں گے ادروائز کئی ہر گھر کا جو ہے نا وہ انوارمنٹ چینج ہوتا ہے وہ چاہے آپ کا فیزیکلی ہو یا پھر لینگویج کی حساب سے ہو بہت سارے پرابلمز جو ہے نا وہ لڑکی کو فیس کرنے ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلی بات جو بچی کو یہ سمجھانی چاہیے کہ اس کے اندر اس چیز کی پیشنٹس ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی جو ہے نا چھوٹے بڑے کی تمیز حیاء اور شرم کے دائرے کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی ساری باتیں منوانا ضروری نہیں ہوتا جاتے ساتھ یہ باتیں ساری پوری نہیں ہو جاتی بلکہ کچھ ٹائم لگتا ہے تو آج کھل جو طلاق کی شرعہ نا وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری بچیوں کے اندر پیشنٹس نہیں ہے یعنی کہ وہ جو بات سمجھتی ہیں جو ان کے مائن میں آ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ یہی سمجھتی ہیں کہ بس یہ پورا ہو جائے تو سسرال اچھا ہے اگر نہیں ہو رہا تو سسرال میں ہم نہیں رہ سکتے تو وہ اس بات کو جو ہے نا اپنے مائن میں سمجھانے یا پھر سمجھنے کے لیے پیار ہی نہیں ہوتی ہیں تو اس وقت آ کے پھر ریلیشن جو ہے نا وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ بیٹی کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کام کرنے سے پہلے کچھ کانسلنگ ضروری ہوتی ہے تو جب ہم زندگی کے اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں ایک زندگی ہم نے گزانی ہوتی ہے اگلے گھر میں تو ماں باب کو چاہیے بلکہ اسپیشلی ماں کو یہ چاہیے کہ اپنی بیٹی کو کچھ باتیں جو اپنی لائف سے جو اس نے دیکھی ہوتی ہیں تیس بتیس سال میں اس نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں وہ سب باتیں اپنی بیٹی کو سمجھائے جہتے ساتھ ہی الگ گھر کی ڈیمان کرنا اپنی خواہشات کو پورا کرانا ہی ضروری نہیں ہوتا مائکی اور سسرال کا محول مختلف ہوتا ہے اس لیے اس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو دونوں گھروں کو آپس میں سمجھنے سمجھانے کی جو صلاحیت ہے نا وہ اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے صبر اور استقامت بہت ضروری ہے ہمیں کئی سال لگ جاتے ہیں اگر ہم سپول میں بھی جاتے ہیں تو ہماری فرینس کے ساتھ کئی سالوں کی جرنی ہوتی ہے جو ہم ہم فرینس کے ساتھ بناتے ہیں پھر اس کے بعد کہیں جا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری بیسٹ فرینڈ ہے تو یہ جو رشتہ ہے جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے ساری سی بات ہے کہ اس کو بھی اگر ہم ٹائم دیں گے سمجھیں گے تو ہی ہمارا یہ رشتہ مضبوط ہوگا نا اس لگے اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے مگر بگاڑنے میں ایک سینگن لگتا ہے اگر آپ خود یہ سب باتیں سمجھانے میں کام ہیں تو کسی بھی ایکسپرٹ سے آپ مشورہ لے سکتی ہیں جیسے کہ ڈاکٹر ہوگے بہت سارے سائکولوجسٹ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو کہ بچیوں کو پری کانسلنگ کر رہے ہوتے ہیں شادی سے پہلے لڑکوں کی لڑکیوں کی آپ ان سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے اندر یہ سمجھنے کی صلاحیہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی کام ہے یا وہ اگری نہیں ہو رہی ایسی باتوں پہ تو آپ ان سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں یا پھر اپنی فیملی میں وہ لوگ جن کے جو فیملی کرائیٹیریا کافی سٹرونگ ہوتا ہے یا پھر ان کی ایک اچھی فیملی ریلیشن آپ کے سامنے ہیسٹری ہوتی ہے کہ انہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے بہت سوچ سمجھ کے ہمارے گرہوں میں بہت سارے ایسے خانتانی لوگ ہیں جن کے گرہوں میں بہت زیادہ ایسی باتوں کا خیار رکھا جاتا ہے اور بہت سکسفل ہوتے ہیں وہ تو آپ ان سے بھی مشورہ لے سکتے ہیں تو آج کل کی جو لڑکی ہیں وہ اکثر اپنی باتیں نا منوانے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں بلکہ کئی گرہوں میں تو ایسی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ بلکل ہی اپنے آپ کو مردہ سمجھ لیتی ہیں یعنی کہ اگر دوسرے گھر میں جاتی ہیں ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی یا پھر خانت کی طرف سے ان کو پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملتا یا سسرال والے اچھا نہیں سمجھتے تو وہ اپنے آپ کو بلکل باؤنڈ کر لیتی ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات شیئر نہیں کرتی ان کے اندر اتنی زیادہ ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ کمیونکیشن نہیں ہوتی یعنی کہ وہ اپنی بات اپنی ماں کو بتا سکیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بچی کو اپنے کونفیڈنس ملیں اپنے ٹرسٹ ملیں ماں کے ساتھ بچی کا ایسا ریلیشن ہونا چاہیے کہ اگر اس کو کوئی بھی تکلیف وہا رہی ہے تو وہ اپنی ماں کو بتائے اور اس کو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ میری ماں مجھے ایک اچھا مشورہ دے گی اور الحمدللہ جو اچھے والدان ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے گھر بگھارتے نہیں بلکہ ان کو بناتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں تو اس لئے یہ سب باتیں جو ہے نا وہ شادی سے پہلے اپنی بیٹیوں کو سمجھانی چاہیے تاکہ ان کے اندرے ایک پیشنس آئے اور ہر کام کو یا پھر ہر بات کو وہ طول نہ دے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک ذرا سی بات کر دی ہے تو اس کو بڑا چڑھا کے ہر کسی کے سامنے بات کر نہیں ہے تو وہ لڑائی جگڑا ڈالنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے پیشنس رکھنی چاہیے بہت ساری باتوں میں سبر بھی کرنا چاہیے کیونکہ سبر کا عجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس لئے کچھ باتیں جو ہے نا وہ نیگٹیو سوچنے کی بجائے ہمیشہ پوزیٹیو مائنٹ رہنا چاہیے تو امید کہتی ہوں کہ یہ جو پوزیٹیوٹی یا پھر اپنی بچیوں کو کی کانسلنگ کرنا کچھ باتیں سمجھانا ان کو اپنے اور اپنے گھر کا جو ہے نا وہ ڈیفرنس بتانا سب کچھ آپ اپنی لائف میں یہ ضرور کریں گے تاکہ وہ آنے والی زندگی جو ہے نا وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی